جناہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملہ تحقیقاتی ریپورٹ مرتب انکواری ٹیم نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا ریپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹرڈ نہیں تھا مزید جانیں گے بلال چودری سے بلال چودری آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جبکل کل جناہ ہسپیٹر کی ایمرجنسی میں بشرا نامی خاتون کو بچے کی ڈیلیوری کے لیے لائے گیا تھا اور لاہور نیوز کے نے اس کی خبر برے کی تھی کہ بچے کو جو اس کی ماں کو جو ہے وہ تیبی سولیہ ساہم نہیں کی گئی تھی اور بچے کی جو ڈیلیوری ہے وہ برامدے ہی میں ہو گئی تھی اس حوالے سے جناہ ہسپیٹر کی انظامیہ نے اے ایم ایس جناہ ہسپیٹر اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر ایرم کی سرزاہی میں دو رکھنی انکواری کمیٹی بنائی تھی کہ اس کی ریپورٹ مرتب کریں جو انکواری کمیٹی نے جو ریپورٹ مرتب کی ہے اس میں دکھا گیا ہے کہ چنگی حمر صلی اللہ کی رہیشی بائی سالہ بشہ بی بی جناہ ہسپیٹر میں کسی بھی گائنی یونٹ میں لسٹر نہیں تھی جو بشہ بی بی کی ہسپیٹر میں جب آئی تھی تو اپنے خوان کا انتظار کرتی نہیں کہ اس کا خوان آئے گا تب لیبر روم کے لیے ایم ایس پر بنوائے گا تو اسی اتناہ میں بچے کی ڈیلیوری ہو گئی اور اس سے مزید علاج کے لیے پھر لیبر روم شفٹ کر دیا گیا تھا اور اسی حوالے سے ایم ایس پیناہ ہسپیٹر میں بھی رماغ کی ہیں کہ جب وہ بشہ بی بی جب ہسپیٹر پہنچی دی تو تقریباً پانچ منٹر بعد جو ہے وہ ڈیلیوری ہو گئی تھی اور جو عملہ تھا اس نے فوری طور پر جو ہے وہ بچے کو اور اس کی ماں کو جو لیبر روم لے جائے گیا جہاں پر اس کو مزید ان کا علاج موجہ کیا گیا ان کی حالت چیکھی گئے بچہ بھی سید مان تھا اس کی ماں بھی سید مان تھی اس حوالے سے ہستا کی انزامیں یہ انڈریکٹلی یہ واسعہ کر دیا کہ جو غلطی تھی وہ سارا سار جو ہے وہ مریضہ کی تھی اس نے جو ہے وہ خود جہاں ہستا کی ایم ایم ایجنسی پہنچ دے پرچی نہیں بنائی اپنے خوابانزہ ویڈ کیا پھر اس کے بعد وہ تب ہستا پہنچی جبکہ اس کی سیچوشن انتہائی کرٹیکل تھی اس حوالے سے محکمہ صحیح نے بھی ایک انکوائری کمیٹی آج بنا دی ہے محکمہ صحیح کی جانب سے جو کمیٹی بنائے گئی ہے ان کی بھی جانب سے یہ جہاں وہ تین ڈاکٹرز و مشتمل جو کمیٹی ہے وہ اس پہ اپنی تحقیقاتی رپورٹ مطلب کرے گی اس سے پہلے بھی کئی ہستالوں میں رائیمنٹ ہستال میں گنگر رام ہستال میں ایک دو ہسپیٹر مطلب اس طرح کے جو واقعہ دنما ہو چکے ان تحقیقاتی کمیٹی نے بھی مریضوں کو ہی مرضے الزام ٹھہرائے تھا اور ڈاکٹرز کو بے قصود کرا دیا تھا کیونکہ یہ وہی جو ہے وہ سی فیکسن فائنڈنگ کمیٹی پر جو ہوتے ہیں وہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح مریضوں کو اور جو ہوتے ہیں جو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو مرضے الزام ٹھہرائے دیا جاتا ہے اور جو اصل جو حقائق ہوتے ہیں ان کو چھپا لیا جاتا ہے تو یہی اسی طرح کی رپورٹ جو ہے یہ جناح ہستالوں بھی آئی ہے لیکن محکمہ سہس پیشل ہیلس کی جانب سے جو کمیٹی بنائے گئی ہے اس نے بھی کہا کہ آج ہم اس کی جو ہے اس ڈیٹیل تحقیقات کرے گی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہستالوں میں کیوں رنما ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کیوں اقتماعات نہیں کیے جا رہے ہیں جو بالکل تحقیقات رپورٹ میں سارا ملبہ مریضہ پر ڈال دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا بلال چودری تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے